میں بڑے ہی عدب و اترام سے کے ساتھ گزارش کروں گا قطیب محفل عالی جناب مولانا سمر حیدر واسطی صاحب قبلہ سے کو تشریف لائیں اور اپنے بیان کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منبول فرمیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنن لنہتدی علاقلہ ان حدان اللہ لقج رسول ربنا بالحق اخوالات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلا علی بیتہ التجبین الطاہرین المغزومین المظلومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من العان الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وخطابه الرشید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہر رسول بلغ ما انزلہ الیک مر ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَادَتَهْ وَاللَّهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ ایک سلوات وجدہ محمد ایک بلند ترین سلوات ایسی بھیجیں کہ لگے کہ مولا غدیر کی آمد کے لیے جو ہے وہ محفظوات سب سے پہلے تو میں نیشنل حسینی کانفرنس کے ایک ممبر اور رکن ہونے کی حیثیت سے آپ تمامی حضرات اور خصوصاً ڈائز پر جناب ڈاکٹر راجیب لوچن صاحب اور ہمارے ڈاکٹر عباس عباس صاحب اللہ جو یہاں پر موجود ہیں اور مولانا قائم میدی صاحب اور تمامی حضرات کا تحے دل سے اور سمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور نیشنل حسینی کانفرنس کی ہر سال آپ حضرات جو حسلہ افضائی فرماتے ہیں ہیں پروردگار عالم آپ کو بارگاہ مولا غزیر سے اس کا بہترین عجر انعائد فرمائے عزیزوں ظاہر زیادہ لمبی چھوڑی تقریر کا محل نہیں ہے شوراہ کرام بھی تشریف لائی رہے ہیں اور نظامت کا سلسلہ آگے چلے گا اور ہوشیار خطیب بھی وہی ہے جو محفل میں کم مولے تو زیادہ اچھا بہت زیادہ نصر میں گفتگو کرنا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ محفل کی روح محفل کی شان اور جان نظم ہی ہے بھئی یہ سمجھ لیے حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان والا معاملہ ہے کہ مجلس میں شوراہ کرام ہمارے لئے مجمع بلاتے ہیں اور محفل میں ذاکرین عزام شوراہ کرام کے لئے مجمع بلاتے ہیں بہرحال عزیزوں کیونکہ یہاں پر ظاہر ہے کہ اہل حنود کے مکتب سے بھی تعلق رکھنے والے حضرات بٹھے میں ہیں لہذا کچھ تقریر ایسی ہو جو دونوں کے لئے سود مند ہو فائدہ مند ہو فیض بخش ہو یہ تو ولایت کے سلسلے میں آپ بہت کچھ سنا کرتے ہیں اور مجھ سے بہتر مولانا قائم مہدی صاحب قبلہ تشریف فرمائے تقریر کے اختتام پر بقاعدہ ولایت کے عرفان کے لئے آپ مولانا عروج الہسن میسا مریزی صاحب کو سمات فرمائیے گا میں صرف شوراہ کرام کے لئے مجمع میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں آیت بہتی مشہور ہے قرآن مجید جو کی کنسٹیٹوشن اور اسلام کے قوانین کی ایک مکمل و مفصل کتاب ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے بعد اب کسی اور کتاب کے آنے کی ضرورت پروردگار نے محسوس نہیں کی اس لئے قرآن کو سب سے آخری کتاب قرار دیا یہ چودہ سو سال پہلے کی بات ہے کوئی بہت زیادہ پرانی بات بھی نہیں کہ ہزاروں سال ہو گئے یا عربوں سال ہو گئے ایسا کچھ نہیں چودہ سو سال پہلے ایک ہستی جن کو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں سرزمین عرب پہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ایک دین بلکہ یوں کہا جائے کہ دین تو ایک ہی تھا ایسا نہیں دیکھئے میں آپ کو ذرا سا ڈیفرنشیٹ کروں مذہب اور دین یہ دونوں ایک چیز نہیں مذہب نام ہے راستے کا دین نام ہے منزل کا ڈیسٹینیشن کا سمجھ رہے ہیں کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے مختلف ہو سکتے ہیں مگر منزل ایک رہے گی اسی لئے اللہ عنہ نے دھرم کے معاملے میں قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ دھرم بہت سے ہیں قائنت دینہ اند اللہ اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے آدم سے لے کر خاتم تک سب اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں منزل وہی ہے راستے الگ الگ ہیں کوئی کسی راستے سے پہنچتا ہے منزل تک اور کوئی کسی راستے سے منزل تک پہنچتا ہے تو یہ منزل کا تعین کرانے کے لیے نبی نے ایک مفصل اور ایک جامع راستہ دیا غدیر خم کے میدان میں مسلمانوں کے فرقوں کے لیے کہ دیکھو مسلمان بھٹکے نہ اور امت بھٹکے نہ میرے بعد گمرانہ ہو لہذا میں ایک منشور دیکھے جا رہا ہوں جس نے میرے بعد علی کے دامن کو پکڑ لیا وہ پھر کبھی نہیں بھٹکے گا اب آیت بہت مشہور ہے اور اس کو سورہ مائدہ میں آئے بلدق کے نام سے جانا جاتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے اپنے مقاصد و مطالب کے ترجمان سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ تبلیغ کر دیں پیغام پہنچا دیں وہ جو کی آپ پر نازل کیا جا چکا بہت توجہ رکھئے گا ایک تھوڑی دیر کے اندر ڈاکٹر عباد صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے راجو لوچن صاحب ابھی آپ کے بھی مطلب کی بات پوری طریقے سے آ جائے گی تھوڑی دیر کے اندر ذرا سمیں ایک سما بنا لوں ایک پلیٹ فارم بنا لوں اس کے بعد گفتگو انشاءاللہ اسری ٹریک پہ چلے گی بہت توجہ رکھئے گا کہ پروردگارِ عالم نے اللہ سے اپنے آخری مسنجر سے اپنے آخری پیغمبر سے اپنے آخری دوسر سے یہ کہا کہ آپ وہ پیغام پہنچا دیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس کی وضاحت نہیں کی ما انزلا الیکم ربک یعنی ما یہ توجہ رکھئے گا میم اور علف یہ جو ما والی وہی ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیے میم اور علف والی اسے پہنچا دیجئے ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی نازل کیے یہ نازل کی جا چکی ہے آپ پر پہلے ہی کب نازل کیے وہی مجھے آپ کو بتانا ہے بہت لمبی چوڑی تخریر نہیں کرنی آپ متوجہ رہیں گے میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا یہ میم اور علف والی دے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کسی کے بس کی بات نہیں اور کسی سے ممکن نہیں کہ وہ قرآن کا ترجمہ کر سکے جو لوگ اپنے ظرف اپنی صلاحیت کے اعتبار سے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں وہ قرآن مجید کا اصل ترجمہ نہیں کرتے وہ اپنے مطلب بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ سمجھا لہٰذا چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں یا عائل سنت میں علماء ہوں علماء تفاصیر جتنے بھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی اور قرآن کا ترجمہ بے آئین ہی قرآن کے مطابق نہیں ہو سکتا کیونکہ اگرچہ قرآن کا ترجمہ ہو جائے گا تو پھر قرآن موجزہ نہیں رہے گا بہت توجہ رکھئے گا قرآن موجزہ نہیں رہے گا قرآن کا موجزہ ہونا اس بات کی دلیل ہے اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد کی کوئی اپنی زبان ہے تو تم ایک سورہ بنا کے لاؤ ہم تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں کہ تمہیں ایک سورہ بھی ویسا بنا کے لیا آج تک دنیا کا قرآن کے مقابلے میں ایک بھی سورہ نہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن موجزہ ہے قرآن موجزہ ہے بہت توجہ رکھئے گا قرآن موجزہ ہے اب عزیزانے کے رامی بس اسی منزل پر مجھے آپ کو لانا ہے کہ قرآن کا ترجمہ مکمل نہیں ہو سکتا میم علف یہ کوئی لفظ نہیں ہے کوئی ورڈ نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک پورا فریز ہے پورا جملہ ہے میم علف یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ورڈ آپ اس کو کہنے ہیں کوئی لفظ کہنے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے بے بسم اللہ کا جو بے ہے نا وہ کوئی حرف نہیں ہے وہ اپنے آپ میں مکمل معنی رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی آپ نے بے کہا نقطہ لگا پورا قرآن اس میں سمٹ آیا میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں پورا قرآن اس میں سمٹ آیا اسی لئے مولا علی نے ابن عباس سے کہا تھا کہ سارا قرآن جو ہے وہ سات عامیم میں ہے سات عامیم کا خلاصہ سورہ یاسین میں ہے سورہ یاسین کا خلاصہ سورہ الہمد میں ہے سورہ الہمد کا کنکلوجن بسم اللہ میں ہے بسم اللہ بائے بسم اللہ میں ہے اور بائے بسم اللہ نقطے میں ہے اور انا نقطتو لطی تحتلبہ میں بے کے نیچے وہ نقطہ ہوں جس میں پورا قرآن سمٹ آتا ہے پورا قرآن سمٹ آتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک مستقل سینٹنس ہے سمجھ رہے ہیں بہت توجہ رکھئے گا میم علف والی وہی جو ہم نے تم پر کی ہے میرے حبیب وہ تم پہنچا دو اب اس میں دیر مت کرو اب اس میں تاخیر نہ کرو بہت توجہ کا طالب ہوں اس منزل پر یہ کیا ہے میم علف والی وہی آئیے پھر ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جسے سورہ ون نجم کہتے ہیں ان نجم ازا ہوا ستارے کی قسم جب وہ اپنی منزل سے نیچے کی طرف آیا بلندی کو چھوڑ کے پستی کی طرف نہیں آیا بلکہ آسمان کی بلندی کو اس نے کسی دروازے کے آگے پس سمجھا تو اسے چھوڑا اور درے علی پہ آ گیا تمہارا صاحب یعنی تمہارا سید تمہارا سردار تمہارا نبی نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا وَمَا يَنْتِقُوْ عَنِ الْحَوَا اپنی خواہشات نفسیاتی خواہشات کے بنا پر اپنی وشز اور اپنے ڈیزائرز کے بنا پر یہ کچھ نہیں بولتا کچھ نہیں کہتا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّ عَوْا یہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے اب آگے جو بات بڑھی تو وہ بہت زیادہ تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے صرف مجھے وہی میم علف ماں والی بات آپ کو سنانی ہے ایک سلواز بیجد محمد وعالی محمد پر میم علف ماں والی بات آپ کو سنانی ہے شاید کوئی نیا نقطہ ہو جو میں آپ کے سماعت کہہ دیا کر دوں مولا غدیر کے صدقے میں بہت تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ادھانِ علیہ کو پوری طریقے سے ہمتنگوش رکھئے گا عزیزانِ گرامی میم علف والی بات آنی ہے جو غدیر میں کہا گیا کہ یہ میم علف والی ماں انزلا علی جو ہم نے میم علف والی تم پر وحی کی تھی وہ پہنچاؤ وہ پہنچاؤ کیا ہوا یہ کہاں کا واقعہ ہے کہ تمہارا صاحب کبھی نہ گمراہ ہوا ہوا یہ کہ کچھ وہ آگے بڑھا کچھ ہم آگے بڑھے اور اس کے بعد محبوب میں اور حبیب میں فاصلہ اتنا کم ہو گیا کہ ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ ہم یہی آواز دے رہے تھے کہ ادنو مننی ادنو مننی اگر تعصب کی آئینک مسلمان اتار دیں اسبیت کا چشمہ اتار دیں تو انہیں میراج میں فقد مصطفیٰ نظر نہیں آئیں گے بلکہ پردے کے ادھر کسی کا لہجہ بھی نظر آئے گا میں بہت توجہ چاہ رہا پردے کے ادھر کسی کا لہجہ بھی نظر آئے گا وہ کون تھا مجھے اس پر تفسرہ نہیں کرنا ہے ابھی سب کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے کیا ہوا جب پردے کے ادھر نبی تھے اب پردے کے ادھر خدا خدا تو ہر طرف ہے ہر سمت میں ہر جہت میں خدایش اور جہاد ہے اس کے لئے کسی سمت کا تعیون آپ کیجئے گا تو وہ محدود ہو جائے گا جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا وہ لا محدود ہے کڑ میں ہے ذرے ذرے میں ہے سہرہ سہرہ میں ہے پہاڑ پہاڑ میں دریا دریا میں ہر جنگہ اس کے وجود کی اکاسی ہے ایسا تھوڑی نہیں کیا ایک پردے کے پیچھے سمٹ آیا میراج میں نہیں کچھ تھا جو پہچانا تھا کفا آو ہا الہ نبیہی بھئے قاری گلریس صاحب قاری نظیم صاحب آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں کیا آیت یہ ہے کہ فا آو ہا الہ نبیہی نہیں ہم نے وہی اپنے نبی پکی فا آو ہا الہ رسولہی ہم نے وہی اپنے رسول پکی بھئے مولانا قائم میدی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں مجھے ٹوک دیں گے فا آو ہا الہ رسولہی کیا یہ کہا کہ ہم نے وہی اپنے رسول پکی نہ کیا کہا فا آو ہا الہ عبد ہی ہم نے اپنے عبد پہ وہی کی کون سی وہی کی ما آو ہا میم علف والی جو وہی کرنا تھی وہ ہم نے کر دی اب یہ تم سے مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے نبی سے میراج میں کیا کہا دنیا آل محمد کا دامن چھوڑ کر قرآن کے میم علف کا ترجمہ نہیں کر سکتی میں کیا کہہ رہا قرآن کے میم علف کا ترجمہ نہیں کر سکتی کس مو سے آپ کہتے ہیں کہ قرآن بغیر اہلِ بیت کے کافی ہے آپ میم علف کا ترجمہ نہیں کر سکتے فَاَوْحَا الٰہ عبد ہی ما آو ہا ہم نے اپنے عبد پہ وحی کی ما آو ہا وہی میم علف والی ہم نے وحی کر دی یہ میم علف والی وحی کیا تھی نماز کی وحی تھی روزے کی وحی تھی حج کی وحی تھی زکاة کی وحی تھی عمر بالمعروف کی وحی تھی نیین المنکر کی وحی کون سی وحی تھی وہ کون سا ایسا پیغام تھا اللہ کا جسے لے کے جبریل آئے اور نبی نے نہیں پہنچایا میں کیا کہہ رہا کوئی تھا ایسا پیغام جو تشنا رہ گیا تھا جو کچھ بھی جبریل لے کے آتے تھے نبی اسے پہنچا دیا کرتے تھے یہ میم علف والی کون سی وحی تھی اس کا مطلب یہ یہ میم علف والی وحی کچھ اتنی ہی وزنی تھی کہ جبریل جیسا ملک بھی اسے اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے انیس سو سیتالیس میں اب آپ گواہی دیں گے انیس سو سیتالیس میں انگریز یعنی گریڈ بریٹین جن کی حکومت میں کبھی سورج جوبتہ نہیں تھا انہوں نے اپنی حکومت کے کیونکہ ان کے زمانے میں فارسی اور اردو سیکنڈ لینویج ہوتی تھی جو آج بھی کورٹ میں استعمال کی جاتی ہے تازیرات ہن دفعہ نمبر فلا اور فلا زیرے دفعہ اتنا غید بامشکت باعزت بری یہ سب کیا ہے یہ ترمینالوجی کیا ہے یہ اس زمانے میں انہوں نے پرشین اور اردو کو سٹینڈرڈ اردو جس کو کہتے ہیں اس کو انہوں نے کوٹ کی زبان رکھا تھا عدالت کی زبان رکھا تھا اس زمانے میں انگریز اپنی کیپٹل یعنی بریٹین لنڈن اس کا نام جانتے ہیں اس نے کیا رکھا تھا ولایت نہیں 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 میں کچھ کہنے جا رہا ہوں کوئی انکار کر سکتا ہے کہ نہیں رکھا تھا ولایت رکھا تھا بھائی جو لوگ انیس ست ستالیس کے سے تعلق رکھتے ہیں یا اس سے پہلے ہمارے کمال چچا بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ انیس ستالیس کے پہلے ہی کیوں ہوں گے تو میری بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ کیا کہا جاتا تھا انگریز کے کیپٹل اور انگریز کے صدر مقام کو ولایت ولایت یعنی کیا مطلب فلاں صاحب بیریسٹر بننے گئے کہاں گئے کہاں ولایت ارے بھائی ان سے مت جھگڑنا ان سے مت لڑنا حضور قائم صاحب ان سے مت لڑنا ان سے مت جھگڑنا وہ تو ولایت سے پڑھ کے آئے ہیں وہ ولایت سے پڑھ کے آئے ہیں یعنی اس دور میں انگریز کو بھی پتا تھا کہ یہ ولایت بہت بڑی چیز ہے میں کیا کہہ رہا ہوں با اسلام کے دامن میں اللہ نے یہ ولایت رکھی یہ ولایت اتنا اہم ترین مسئلہ تھا کہ اللہ نے پورا قرآن جبریل کو دیا مگر ولایت کے اٹھانے کا تحمل جبریل میں بھی نہیں تھا میں بہت توجہ جا رہا ہوں اس لئے اللہ نے کہا جبریل اسے اٹھانے ہی پائے گا کیونکہ یہ اگر تصور بھی کرے گا وہاں تک جانے گا تو اس کے بالوں پر جل جائیں گے یہ صدرت المنتحہ پر رک جائے گا نبی اگر تمہیں ولایت لینی ہے تو میراج میں رات و رات چل کے میرے پاس آنا ہوگا سبحان اللہ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد سمجھ رہے ہیں رات ہو یعنی جبریل اس بات کے متحمل نہیں تھے کہ مولا علی کی ولایت براہ راست ان کو بھی دی جاتی جبریل یعنی اینجن فرشتہ ملک دیوتا دودھ سمجھ رہے ہیں اس کو اس بات کا اختیار نہیں تھا یہ ولایت کا حکم کسے دیا گیا سرکار رسالت محمد کو براہ راس ماں ماں میم علف ہم نے میراج میں میم علف غدیر میں کہا ماں انزلہ علیہ اے ہے اللہ اکبر ماں یہی پہنچاؤ وہ جو ہم نے میراج میں دیا تھا اب سن لیجئے آپ کے مطلب کی بات اب یہی سے ختم ہو جائے گی اور پھر کفتگو عام سطح بشروع ہو جائے گی کیونکہ ہم اس علی کو کیوں مانتے ہیں یہ بتانا ضروری ہے یہ بتانا ضروری ہے سن لیجئے گا معرفت کی بات بس یہیں پہ تمام ہو رہی ہے میم علف والی وحی کرو اور نہیں کی اگر تم نے تو فما بلکتہ رسالتہ تو تم نے رسالت کی کوئی تبلیغ ہی نہیں کی یہیں سے مسلمان اندازہ لگائے کہ جب علی کی ولایت کو پہچانے میں خاتم النبیین تاخیر کریں تو اللہ ان کی رسالت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے تو مولوی تری پچاس سالہ عبادت کہا جائے گی اسی لیے کہا گیا کہ بغیر علی کی محبت کے اور بغیر علی مولا کی مودت کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ سڑک پہ بھیڑ لگا دیجئے جمعے کے دن ٹرفک جام کر دیجئے اسلام یہ پیغام نہیں دیتا اسلام چاہتا یہ کہ اپنی روح میں اپنے قلب میں اتاریے تو یہ بھی ملف والی وہی ہے جلدی کیجئے دیر نہ کیجئے پہنچا دیجئے اس پیغام کو نبی نے پہنچایا من کنتو مولا فہازا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا مسلمانوں میں بھی عجیب بات ہو گئی خلافہ تو بہت بنے امام تک بن گئے بھائی خلفہ راشدین چار ہیں چوتھے نمبر پہ مولای کائنات کا نام لیا جاتا ہے تین نام اور لے لیے جاتے ہیں اور جب لیے جاتے ہیں تو کہتا اب تو لے لیے ہیں تو نبھاتے جاؤ نبھاتے جاؤ مگر ان میں سے کسی نے یا ان کے چاہنے والوں میں سے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ فلا صاحب بھی مولا تھے میں کیا کہہ رہا ہوں فلا صاحب بھی مولا تھے نہیں کہا گیا کہ فلا صاحب بھی مولا تھے کسی نے نہیں کہا خاجاج میری سے پوچھئے کون مولا ہے علی مولا نظام الدین علیہ سے پوچھئے کون مولا ہے علی مولا فرید الدین گنجے شکر سے پوچھئے کون مولا ہے علی مولا بو علی شاہ قلندر سے پوچھئے وہ تو قیامت کر گئے حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتبہ علی حستم حیدری ہوں قلندر ہوں مست ہوں اس لیے کہ میں علی کا بندہ ہوں اس لیے کہ میں علی کا بندہ ہوں پتہ چلا کہ سلسلہ مولا علی تک جا رہا ہر ایک نے یہی کہا ہر ایک نے یہی کہا علی مولا کسی اور کو مولا بنانے پر تیار نہیں کیونکہ ولایت کا تعلق کنٹرول سے تھا اختیار سے تھا اگر کوئی اور مولا بن جاتا تو کل کو لوگ کہتے نا کہ مولا تو اسے کہتے ہیں جو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے تم بھی کر کے دیکھاؤ تو جناب کہاں سے کرتے ہیں یہاں تو دیوار کے پیچھے کا حال نہیں معلوم ہے آسمانوں کے راستے کہاں سے بتاتے ہیں وہ میرا ایکس وہ موجزے کہاں سے دیکھاتے ہیں لہذا علی کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مولا جیسا ہی نبی نے کہا منکنت مولا فہاوہ علی ان مولا جس کا امہ مولا اس کا یہ علی مولا بہت توجہ رکھئے گا آیت آگئی آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا آج کے دن دین مکمل ہو گیا یاد رکھئے گا غدیر دلیل ختم نبوت ہے غدیر آغاز بہار امامت ہے غدیر تاریخ میں جلی ہے یعنی علی مولا ہے مولا علی ہے سمجھ رہے ہیں یہ عوضہ بڑا اہم ہے یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے ہر ایک کے تو وہ پہچا دو میرے حبیب نبی نے پہچا دیا اب رسالت مکمل ہو گئی کیا ہوا میراج میں رسول کو نہیں بلایا تھا عبد کو بلایا تھا جو رسول تھا اس کا تعرف عبد کہ کے کر آیا اور جب اس عبد کو قابعہ قوسین تک پہچا دیا آگیا یہ اب اپنی نالین کی گرد کو کہکشا کی صورت میں آسمانوں پر بکھیر کے اور ولایت کا یہ مجدہ سنا دیا گیا تو اب عبد وہاں سے میراج سے چلا جو غدیر کی منزل پر پہچا تو اب اللہ نے عبد نہیں کہا اب کہا یا ایہا رسول اے رسول یعنی عبد کو سنایا تھا رسول سے کہا تم پہچاؤ اے ہے اللہ اکبر یعنی عبد کو میراج میں ولایت علی دی تھی رسول سے کہا تم پہچا دو نبی نے عبد بن کے اس پیغام کو لیا رسول بن کے ہم تک پہچا دیا اسی لیے ہم ہر نماز کے تشعود میں کہتے ہیں اشہد انہ محمد ان عبدو ہو و رسولو اے اے میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی اور جنہوں نے محسوس کر لیا ان کا مقدر ہے سمجھ رہے ہیں اب آپ اللہ سمجھیں اب آپ وجہ سمجھیں سید صاحب ادوی صاحب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ کیوں عبدو ہو و رسولو کہا جاتا ہے یہ تشعود میں عبدو ہو و رسولو کہنا دراصل میراج و غدیر کی بات ہے عبد ہیں اس لیے کہ میراج سے ولایت علی لی رسول ہیں اس لیے کہ غدیر میں ولایت علی پہچا دی آئے 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 ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا قرآن کی فضاحت و بلاغت کی قسم ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا انبیاء و مرسلین کی رسالت و نبوت کی قسم ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا امامِ برحق کی امامت کی قسم ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا توریت کی قسم ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا زبور کی قسم ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا انجیل کی قسم ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا علی کو مولا اللہ نے بنایا ہے نبی نے بتایا ہے ہم نے اپنایا ہے ہم نے اپنایا ہے بس اتنی سی بات ہے ہم نے اسے اب یہاں پر ماشاءاللہ ڈاکٹرز بیٹھے میں اور ظاہر سے بات ہے کہ ایک تکلیف مجھے اتنی سی ہے کہ ایل فائی ویس ون کی تھوڑی پرابلم ہے تو بہت دیر کھڑا نہیں رہ سکتا آپ خوش ہو جائیے گا کہ بہت دیر کھڑا نہیں رہوں گا سمجھے ہیں بس شوراہ کرام کے لیے بس محول بن چکا میں نے کہا کہ ہم نے علی کو اپنایا ہے یہاں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جس کے مرضی آئے جس کو مرضی آئے حادی بنا دو رہبر بنا دو رہنوما بنا دو منسٹر بنا دو ایڈمنسٹریٹر بنا دو قائد بنا دو نا یہاں ویٹو پاور اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہر سال کا قصہ ہے بھائی کسی کو بنا دیا جائے اب وہ ہماری امیدوں پر کھرا نہ اترے تو کہتے ہیں پاس سال گزرنے دو پھر ہم بھی بدلہ نکالیں گے یہ انسان ہے جو ظاہر دیکھ کے بناتے ہیں انہیں اندر کی بات تو پتا نہیں ہے مگر اللہ تو خالق ہے وہ ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے لہذا کسی ایسے کو وہ حکومت دے ہی نہیں سکتا ولایت بمانی حکومت ولایت بمانی اختیار میں تیرا رجب کی مائفل میں بیٹھا ہوا تھا اور پاسپورٹ آفیسر اس وقت ظہور زیزی صاحب تھے میرے اچھے دوست ہیں ملنے والوں میں ہیں اور زیزی ہونے کی حیثیت سے بہرحال کچھ قرابتداری بھی ہے ان کے بھائی آزم زیزی صاحب سے بھی میرے اچھی اچھے مراسم ہیں میرے تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان سے کسی ہندو نے پوچھا ہندو نیتا نے اہلِ حنود کے فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ گوڈ گورنس کا سب سے اچھا اگزامپل کہاں ہے بہترین حکومت کا جو نظام قائم کیا گیا اس کا سب سے اچھا اگزامپل راجی لوچل صاحب پوچھا گیا کہ کہاں موجود ہے تو انہوں نے کہا بھائی میں اتنا مذہبی آدمی تو نہیں ہوں میں آپ کو تلاش کر کے بتاؤں گا انہوں نے ایک عالم دین سے ذکر کیا وہ عالم دین اتفاق سے کانگریس پارٹی سے اچھے ان کے مراسم تھے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی گوڈ گورنس کا سب سے اچھا اگزامپل نحجل بلاغہ میں مولا علی کا وہ خط ہے جو مولا علی نے مالک اشتر کے نام لکھا سمجھے آپ تو مولا علی ہم کیوں مانتے ہیں مولا علی کو کیوں نہیں ہم ادھر ادھر چلے جاتے بھائی علی کے جیسا دکھاؤ مجھے کہیں نہیں ملے گا کہ گوڈ گورنس کا سب سے بہترین اگزامپل مالک اشتر کے نام جو خط مولا نے لکھا ہے حکومت ملنے کے بعد اپنی خلافت کی منزل پر مولا یہ کہتے ہیں کہ تم کو یہ کرنا یہ کرنا میں تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں راجو گاندھی اپنے سرہانے رکھ کے اس خط کو سوتا تھا کہ اس سے بہترین گوڈ گورنس کا کوئی اگزامپل ہے ہی نہیں اس کا مطالعہ یہ کیا ہے علی ایسی ذات علی صرف چودہ سو سال پہلے دنیا میں آنے والے ایک انسان کا نام نہیں ہے جو ترسٹھ سالہ کامیاب زندگی گزار کے چلا گیا نہیں علی کس کا نام ہے سنیے گا جب کسی غریب کے اوپر ستم ہوتا ہے تو اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے اسے علی کہتے ہیں کہ کہاں ہے ہمارا کوئی غمدسار کہاں ہے ہمارا کوئی مددگار کہاں ہے وہ جو یہ کہتا تھا کہ اگر کسی امیر کے دسترخان پر ضرورت سے زیادہ نعمتیں دیکھ لو تو سمجھ لینا کی کسی غریب کا حق مارا گیا انسانیت تلاش کر رہی ہے علی کو انسانیت تلاش کر رہی ہے معمولی بات ہے جورج جردہ ایک عیسائی مورخ ہے یہ میری کوئی اپنے جذبات کی بات نہیں کہ آپ سمجھ لیجئے گا ایک شیعہ مقرر آ کے کھڑا ہو گیا سمر زیدی اور وہ بولنے لگا جورج جردہ حیسائی مورخ ہے وہ انسانیت کی عدالت میں علی کو کھڑا کرتا ہے اور کھڑا کرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا کہ کاؤن علی جو کعبے میں آیا کاؤن علی جس نے آتہی نبی کے ہاتھوں پر قرآن سنا دیا کاؤن علی جس نے کلہ اشدر کو چیر کے پھیک دیا کاؤن علی جس نے تو انگلیوں پر خیبر کے دروازے کو پھول کی طرح اٹھا لیا یہ سب کچھ نہیں کہتا وہ کہتا چار سال کے جو علی کی حکومت کا پیریٹ تھا اس چار سالوں میں میں زمانے سے سوال کرتا ہوں اے زمانے تیرا کیا بھی کہو جاتا اگر تُو ہر دور میں ایک علی عطا کر دیتا تو آج انسانیت اس طرح پامال نہ ہو رہی ہوتی اس طرح پامال نہ ہو رہی ہوتی دنیا کے آج کے حکمرہ درس لے میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں بھائی مذہبی آدمی ہوں آج کے سیاست دا آج کے پولیٹیشنز درس لے مولا کائنات کے اس جملے سے کہ مولا ٹوٹی بھی نالائن ہے جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ابن عباس جو مفسر قرآن بھی ہے والی کے چاہنے والے بھی اور رسول کے صحابی بھی ہے ایک مردہ کہتے ہیں مولا ابن عباس یہ جوتی دیکھ رہے ہو پاپوش دیکھ رہے ہو کہ مولا بڑی بوسیدہ ہو گئی ہے جنگہ جنگہ سے پھٹ گئی ہے آپ اسے اتار دیجئے یہ اب زیب نہیں دیتی کہ آپ کے پہروں میں رہے جانتے ہیں علی کیا کہتے ہیں ابن عباس سنو دنیا میں وہ حکومت جس میں کسی صاحب حق کا حق نہ دیا جائے علی کی نظر میں یہ جوتی اس سے زیادہ افضل ہے ملے گا ایسا کٹوورنس کا اکزامپل سبحان اللہ رام راج کی باتیں ہوتی ہیں رام راج کی استحبنہ بھی ہونے کی کوشش کی جاتی کہ صاحب رام راج کی استحبنہ کی جائے گاندی جی نے فادر آفدہ نیشن نے بہت کوشش کی آئیے چودہ سا سال پیچھے چلیے جورج ارداختا ہے چار سال کے ٹینیور میں چار سال کے پیریڈ میں علی نے وہ حکومت کی کہ علی کو موقع نہیں ملا مگر چار سال کے ٹینیور اور پیریڈ میں علی نے اپنی حکومت کے آخری لمحات میں یہ کہا کہ ایک انسان کی تین بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں روٹی کپڑا مکان مجھے بتاؤ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ علی نے ان چار سالوں میں اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا نعرہ حیدری کے لیے کسی مفتی سے فتوہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جواز کہ وہ فتوہ دے جواز اور آدم جواز کا کہ نعرہ حیدری لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے یاد رکھئے ہر مظلوم ہر بیوہ ہر فریادرس ہر غریب کہ دل سے نکلے ہوئے درد کی صداے بازگشت ہے جسے نعرہ حیدری کہتے ہیں صداے بازگشت جس کو علی کہتے ہیں اب آخری بات سن لیجئے تمام کر دی میں نے تخریر میں اس انداز کے تخریر کرنے کا بہت کم آدی ہوں مگر جب کبھی انٹرنیشنل لیول پر میرا تخاتب ہوتا ہوں میں ایڈریس کرتا ہوں تو اسی طریقے کی تخریریں کرتا ہوں چاہے امام حسین پکڑوں چاہے کسی امام پکڑوں ضرورت ہے کیوں نہیں ہم ادھر ادھر بھٹکتے کیوں نہیں ہم ادھر ادھر جاتے ایک دروازے سے کیوں منسلک ہیں کوئی ایک تو علی جیسا کردار ہو کوئی ایک تو علی جیسا کردار ہو کہ جہاں پر سیل بند کھانا آتا تھا مولا کا ایک تو مال غدیبت کہ وہ پچھلی اور گزشتہ خلافتوں کی تربیت یافتہ کمیٹیاں وہ خلافت کو کیسے دیکھ رہی تھی اور جب علی کو خلافت ملی تو عالم کیا تھا دوش پر پیون لگی ہوئی عباد تھی سر پر مشقص سے بھیگا ہوا امامہ تھا آپ شیعہ ہیں شیعہ ذرا سوچئے کہ کس کے ماننے والے ہیں آپ اگر روز محشر اس نے سوال کر لیا کہ کسی غریب کا حق مارا جا رہا تھا تم خاموں بیٹھے ہوئے تھے تم کیسے میرے چاہنے والے تھے ہم کیا جواب دے گئے وہ علی جو چار سال میں وہ وہ علی جو دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا اشجہ العرب ایسا بہادر نہیں دیکھا گیا جو میدان میں ایک معمولی سا کرتہ پہن کے ہلکا کرتہ پہن کے نکلتا تھا ذرا پہنتا ہی نہیں تھا اور سامنے جو دشمن آیا ہے سر پہ خود ہے ذرا بکتر ہے اس سے لائسے اس سے لائسے ادھر تلوار ہے ادھر تلوار ہے اور جو اس نے سامنے ابو طالب کے بیٹے کو دیکھا کہ ایک مہین سا کرتہ تو اس کی روح تو یوں ہی فنا ہو گئی یہ سب آپ کو نہیں سنایا جاتا ممبروں سے اس کی روح تو یوں ہی فنا ہو گئی کہ یہ ہے کون کہ میں اس طرح آیا ہوں اس کو کوئی موت کا خوفی نہیں ہے کیونکہ علی نے موت کی پیشانی پر حیاتِ عبدی کا جھومر دیکھ لیا تھا اللہ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کمال صاحب آپ بزرگ ہیں ہمارے ہماری ملت کے لیے فخر ہیں اور ظاہر ہے کہ عجیب و غریب انداز ہے کہ آگر تین طاقتیں تین طاقتیں بیق وقت مل جائیں بیق وقت مل جائیں تو کسی بھی انسان کی ہستی کو مٹانا منٹوں کا کام ہے دولت پروپیگنڈا یعنی میڈیا اور حکومت کسی کے پیچھے دولت پڑھ جائے اس کی شخصیت ختم ہونے لگے گی کسی کے پیچھے پروپیگنڈا میڈیا پڑھ جائے الیکٹرانک میڈیا میں اس کی مخالفت ہو پرنٹ میڈیا میں اس کی مخالفت ہو شخصیت ختم ہو جائے گی اور اگر حکومت ساتھ دے دے تو اور سونے پہ سوہا گا پھر تو شخصیت کو ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی جور جردہ کہتا نہ جانے یہ انسانیت کا کیسا موجز نمہ مرقع تھا جسے علی کہتے ہیں کہ چودہ سو سال سے تینوں مل کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں آرے نہیں شاید اس جملے کا آپ نے لطفی نہیں اٹھایا بھائی چودہ سو سال سے یہ تینوں مل کر علی کی مخالفت پر تلے ہیں مگر علی آج بھی انسانیت کی پیشانی پر ایک تازہ تراشے وے جھومر کی طرح چمکتے ہوئے نظر آرہا ہے سمجھ رہے ہیں ایک تازہ تراشے وے جھومر کی طرح کہ جس حق پسند کی بھی نظر ذاتِ علی پا پڑی بے ساختہ زبانوں سے سچ کے سوتے پھوٹ پڑے کسی نے پوچھا تھا نظام الدین علیہ سے آپ بھی اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں علی بھی ولی ہیں تو پھر فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں تو زمیدار ہے یا کاشتکار ہے کہ صاحب میں تو کاشتکار ہوں کہ چاہئے بتا روٹی کس کی کھاتا کہ گندم کی گہوں کی کہ جو زمیدار ہے وہ کس کی روٹی کھاتا کہ وہ بھی گندم کی کھاتا گہوں کی کھاتا کہ تو پھر تیرے کھانے میں اس کے کھانے میں فرق کیا ہے کہ سرکار ہم اس کی زمین سے لے کے کھاتے ہیں وہ اپنا کھاتا ہے وہ اپنا کھاتا ہے کہ بھئی یہی تو فرق ہے علی سرتاجِ ولایت ہے ہم تو علی کی سہن کے بھکاری ہیں سہنِ ولایت کے بھکاری اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اب خاتم ہو رہی ہے تقریر کی اگر یہ تینوں طاقتیں مل جائے مگر اس کے بعد بھی علی اس عظیم ہستی کا نام ہے یاد رکھی ہے ہر انسان نے آواز دی ہے علی کو ہر مظلوم نے صدا دی ہے علی کو ہر بیوانِ آپ نے نام تو لے لیے نبی علی کے درمیان ان نباتے جا رہے ہیں ان ناموں کو مگر ذرات کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر کوئی گرتا ہوا ان ناموں کو لے گا تو کیا سمل جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی گرتا ہوا ان ناموں کو لے گا تو کیا سمل جائے گا اسے ہی لیے شاعر نے آواز دی غمِ حیات کے مارے ہوئے کہا جائیں یہاست کے مارے ہوئے کہا جائیں اندھیری رات کے مارے ہوئے کہا جائیں خود اپنی ذات کے مارے ہوئے کہا جائیں ہے بند منمو غصو ولی کا دروازہ حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين